اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آزاد کشمیر کی انتخابی سیاست کی یہ روایت ہے کہ ہر پانچ سال بعد کچھ ایسے لوگ جو پچھلی سیاسی جماعتوں میں ایک وزارت کو بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اس کے بعد نئے آنے والے انتخابات میں وہ کسی مضبوط سیاسی جماعت میں شمالیت اختیار کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر انہیں اپنے اگلے پانچ سالوں میں ایک بہترین وزارت نظر آری ہوتی ہے کچھ ایسا ہی ہوا ہلکا شرکی باغ سے سردار میر اکبر خان کی جانب سے جنہوں نے پاکستان تحریکی انصاف کو جائن کیا مسلم لیگ نون کو خیر آباد کہا لیکن مسلم لیگ نون کو چھوڑ دینا ان کے لیے ووالے جان بن سکتا ہے گلے کا توق بن سکتا ہے اور اس وقت ان کی ایک عجب غضب کرپشن کی کہانی سامنے آئی ہے جو لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں نہیں بلکہ عربوں میں ہے اور اس حوالے سے آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ جاتے جاتے کتنا بڑا یہ چونہ لگا گئے ہیں اور ایک انٹرنل انویسٹیگیشن فاروق حیدر کی زیرے صدارت ہو رہی ہے زیرے قیادت ہو رہی ہے یا کیا معاملہ ہے لیکن بہرحال ان پر ایک انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے اور اس کی کچھ فائنڈنگ سامنے آئی ہے تفصیل آپ کو بتائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے بلائکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے بنیاد طور پر صدار میر اکبر خان کے سیاسی سفر کی اگر بات کی جائے تو یہ کبھی مسلم کانفرنس میں تھے وہاں بھی عوضہ مراد وزارت انجائی کی پھر وہاں سے یہ مسلم لیگ نون میں آئے پچھلے انتخابات میں یعنی سال دوہزار سولہ سے پہلے اور اس کے بعد اب دوہزار اکیس کے انتخابات سے پہلے یہ پاکستان تح سفر پر رواں دواں ہیں لیکن اس سفر کے شروع ہونے سے پہلے ہی کچھ اچھی خبریں ان کے بارے میں نہیں آ رہی ہیں ہمارے علم میں ہے آپ کے بھی شاید علم میں ہو کے جنگلات میں محکمہ جنگلات جو ہے وہاں پر کرپشن کی کہانیاں ہمیشہ ہی جہاں وہ سامنے آتی رہتی ہیں چھوٹی موڑی لکڑی چوری ہو گئی بلیک میں بیشتی یہ چیزیں آتی رہتی ہیں لیکن جو کہانی ان کی سامنے آئی ہے وہ بہت ہی طوفانی کہانی ہے اور یہ کم از کم ایک ارب کرپشن کی کہانی ہے آج کا اخبار ہے مزفر آباد سے چھایا ہوتا ہے اس کا نام روزنامہ میزان ہے اور یہ مزفر آباد سے پبلش ہو رہا ہے اس نے ایک بڑی تفصیلی خبر چھاپی اس بارے میں اور کہا ہے کہ محکمہ جنگلات میں ایک ارب تریسل کروڑ کی کرپشن کے ثبوت سامنے آگئی اب محکمہ جنگلات کا وزیر جنگلات کون تھا ظاہرہ سردار میر اکبر خان تھے تو اس کی تفصیل میں ان نے اپتا ہے کہ یہ اپنے فرنٹ مین کے ذریعے سے ڈیل کرو کروڑاتے رہے اور فرنٹ مین کے ذریعے سے یہ رقم جو ہے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے اکاؤنٹس میں منتقل کرواتے رہے پھر اس وقت یہ بھی بتایا جارہا کہ ایک عالی سطحی کمیٹی جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے عالی سطحی کمیٹی کی ابتدائی تحقیقات میں یہ تمام تر چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جنگلات کے یوٹی ڈوین میں بڑے پیمانے پر جو خرد برد کا انکشاف اور اس میں انکوائری کوئیٹی کی جائم سے باری خرد بر جو ہے وہ وزیراعظم آزاد کشمیر کو پیش کر دیے گئے ہیں یہ خبر کب سامنے آ رہی ہے آج بیس جون ہے بیس جون کو صبح یہ خبر جو ہے وہ اخبار میں سامنے آئی ہے لیکن یہ ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے جب چار روز پہلے میر اکبر خان جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے پاکستان طریقہ انصاف میں گیا اور ان کی پاکستان طریقہ انصاف میں جانے پر مسلم لیگ نون جو ہے آزاد کشمیر اس میں اندروں نے خانہ بڑی ایک قسم کا سخت گیر روئیہ پایا جا رہا تھا ناپسندید عمل قرار دیا گیا اس کو کیونکہ نون لیگ آزاد کشمیر میں پہلے ہی اس وقت سیاسی کشمکش جو اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سے خطشات ہیں اس کو لاکھیں کوئی دیگر لوگ بھی جا سکتے ہیں اور کوئی خاص پوزیشن بھی نہیں ہے تو اس صورتحال میں جب چار روز پہلے ہی پاکستان طریقہ انصاف میں گئے تو ممکنہ طور پر ان کی کرپشن کی اس عجب غزب کی پریم کانی جو ہے عجب غزب کی کرپشن کانی اس کا علم ظاہر ہے ذریعظم آز انترینز رائکو پہلے سے تھا جو انہوں نے اس کی انویسٹیگیشنز پہلے سے شروع کروا رکھی تھی تاکہ بروقت یہ انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ ہم سامنے لائے اور اس کو ایک بارگیننگ ٹول کے سور پر سامنے رکھیں اب یہ بارگیننگ مسلم لیگ نون بھی کر سکتی تھی لیکن یہ بارگیننگ کرنا میں کامیاب ہوئی ہے پاکستان طریقہ انصاف آگے سنیں آگے کیا ہوا آگے یہ بتا رہے ہیں کہ یو ٹی ٹی این کے ریکارڈ کے مطابق جن درخواستوں پ لکڑی کی بھاری مقدار دی جاتی رہی ان کا سیرے سے وجود ہی نہیں تھا صرف کاغذ دفاتر میں کاغذ جمع ہوتا رہے لکڑی تھی نہیں گئی انکواری رپورٹ میں سردار میر اکبر کی بے نامی جائدادیں بھی سامنے آگئی ہیں اسلامباد میں گھر ہوں گے ان کی یقینتوں پر لاور اور کراچی میں کچھ نہ کچھ ہوگا یہ ہم ایک شبے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں پھر زیر جنگراد کی کرپشن بین کاب ہونے پر وفا کی شخصیات نے سردار میر اکبر پر دباؤ لالا کہ وہ نون لیگ کے ٹکٹس میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں یا پھر جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں اب یہ دیکھئے یہ ہے وہ بارگیننگ جو مسلم لیگ نون کر سکتی تھی نہیں کر سکتی اور وہ پاکستان تحریک انصاف نے کر لی یعنی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وزیراعظم آزاد کمیر فاروق حضر جو ہیں انٹرنلی اس پر انورسٹیگیشن اب یہ نہیں معلوم ان نے لیٹ شروع کروائی ان کے علم میں تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے نیچے لیکن اس پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ظاہر ہے باخبر ذرائے ہیں سورسز ہیں ان کو بتا لگے دیکھو میرے اکبر صاحب یہ ہے تمہاری ایک ارب 63 کروڑ روپائی کی کرپشن کی کانی اور اس پر تم پھنس جاؤ گے لہذا یا تو وہیں رہو اور سزا کے لیے تیار رہو یا پھر ہماری پاکستان تحریک انصاف میں آؤ شرقی باگ سے ہمیں وہ سیٹ بجا کر دو وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کرواؤ وہ سزا سے بھی بج جاؤ اور بائزت اگلے پانچ سالہ د دور کے لیے وزارت بھی پاؤ تو انہوں نے دوسرے آپشن کو قبول کیا اور پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی یہ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ یہ زیادہ انہیں دیودار کی لکڑی جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے اس پر جو لوڑ کسوٹ کی ہے اور کچھ تفصیلات انہیں زمین دی ہیں روزنامہ میزان نے کہ سو فٹ کی دیودار کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے ستر ہزار پہ جو ریاستی خزانہ ہوتا ہے اس میں جمع کروانے پڑتے ہیں لیکن کوئی رقم جمع نہیں کروائی گئی یہی لگڑی ہے اگر مارکٹ میں پتہ کیا جائے تو سات سے پندرہ لاکھ روپے میں ہاتھوں ہاتھ بھک جاتی ہے بلینٹری سنامی پراجیکٹ وزیر نے پاکستان کے صوبہ خبر پکنفہ سے ایک فرم ہائر کی جس نے آداد کشمیر کے تین اوڈوینز میں نہ صرف شجرکاری کی بلکہ تعمیراتی کام بھی کی فرم میں مقامی مزدوروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی وزیر محصوف نے کے پی کے سے ایک ایسی فرم ہائر کی جس نے زفراباد میرپور اور پنچڈوین میں شجرکاری بھی کی کچھ جنگلات کے حالے سے ظاہرہ انہوں نے کوئی ریسٹ آفز گرسٹ آفز گوارہ کیے ہوں گے اور اس میں بتایا جا رہا کہ کوئی بھی مقامی شخص موجود نہیں تھا پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرم میں مقامی مزدوروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی جبکہ پاکستان سے آنے والے پیسے بلائے راز فرم کو ٹرانسفر کیے گئے اے جے کی کو ٹوٹلی سائیڈ لائن کیا گیا ذاتی حیثیت میں معاملات ڈیل کیے گئے ریاستی خزانہ جو آزاد کشمیر کا ہے اس کو ٹچ نہیں کیا گیا انکوائری رپورٹ میں متعدد بینامی جائدادوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو مبینہ کرپچن سے بنائی گئی ہیں بیک میں کہ متعدد ملازمین نے بیان رکارڈ کروا دیئے کرپچن کے سامنے آنے پر حکومت پاکستان نے وزیر پر دباؤ ڈالتے ہوئے پی ٹی آئی میں شمولیت کے لئے تیار کیا ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے جنگلات سے نکلنے والی قیمتی جڑی بوٹیاں بھی وزیر نے فرنٹ مین کے ذریعے پیسے لے کر فروخت کی یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے نیلم کا معاملہ بھی ایک اور وزیر صاحب کر چکے ہیں تو خیر معاملہ یہ ہے کہ یہ جناب وزیر جنگلات جو ہیں یہ جاتے جاتے آپ کو ہم سب کو اپنے حلقے کے لوگوں کو سب کو ایک رب 63 کروڑ کا چونہ لگا چکے ہیں اور ان پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف میں جات چکے ہیں وہاں سے ان کو ایک نئی وزارت ملے گی یقین طور پر سیٹ بھی بچا لیں گے اور یہ روپیہ جو ہے آیاشی میں استعمال ہوتا رہے گا یہ ہے وہ ٹی کا جو اس پانچ سالوں میں انہوں نے لگایا ہے اور باقی چلیں انہوں نے صرف جماعت بدلی ہے وہ ان کا اپنا روایت ہے تو یہ ہے وہ کہانی جو ابھی تک سامنے آئی ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے بل آئیکن پر بھی کلک کریں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اور کس طرح کی ٹاپکس ڈسکس ہونے چاہیے وہ بھی کمیٹس میں منچن کریں اللہ حافظ